پاکستان کے سب سے بڑے شیئر کراچی میں ایک ہوتل میں آج زدگی سے کم از کم گیارہ افراد حلاق اور ستر سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں کراچی میں اتوار اور پیر کے درمیان شارعہ فیصل پر واقعہ ہوتل ریجیٹل فلازہ میں آج زدگی کے نتیجے میں کم از کم گیارہ افراد حلاق اور ستر سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں امریکہ میں ٹیکس کی شرعہ سرکاری طور پر 35 فیصل ہے لیکن زیادہ تر کمپنیاں اپنے کاروباری اخرجات منہا کرنے کے بعد بہت کم ٹیکس ادا کرتی ہیں اتوار کروں سے امریکی منتخب صدر ڈولانڈ ٹرپ نے امریکی کاروباری اداروں کو سخت الفاظ میں خبردار کیا کہ اگر انہوں نے اپنے کاروبار بنین ملکوں کو منتقل کیے تو انہیں اس صورت میں انہیں اپنی مصنوعات امریکہ میں فروغ کرنے کے لیے 35 فیصل ٹیکس ادا کرنا ہوگا نیو جلینڈ کے وزر آزم جان کی نے استفاہ کا اعلان کرتے ہوئے سب کو اچھوکا دیا جان کی نے ایک پریس کانفرن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آٹھ سال تک اہدے پر فائز رہنے کے بعد مصطفی ہونے کا یہ صحیح وقت ہے جان کی نے اپنے استفاہ کو اب تک کا لیا گیا سب سے سخت فیصلہ خرار دیا پیشے سے تاجر جان کی نے حال ہی میں اہدے کی آٹھویں سالگیرہ منائی تھی جان کی کے استفاہ کے بعد برسر اختدار نیشنل پارٹی اگلے ہفتے اجلاس میں رقید کرتے ہوئے اگلے وزر آزم کا انتخاب کرے گی نیو وزر آزم بل انگلیش کو جان کی کا جانشن بنائی جانے کی قوی آثار نظر آ رہے ہیں روسی صدر وانمدر پوٹین نے نومل تخیب امریکی صدر ڈولان ٹرم کو اخل مند خرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی نئی ذمہ داریاں سمجھ لیں گے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ پوٹین کا کہنا تھا کہ ٹرم کاروباری شخصیت ہیں اور جس طرح انہوں نے اپنے کاروبار میں تلقیق کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک اخل مند شخص ہیں بتا دکہ اس سے قبل پوٹین نے اس امید کا اظہار بھی کہا چکے ہیں کہ ٹرم کے دور میں امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی ایک تازہ ریپورٹ کے مطابق امریکی صدر بارک اوبامہ نے کہا کہ نومن تقب صدر ڈولانڈ ٹرم کو چاہیے کہ وہ امریکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے سائبر سیکرورٹی کا سفیر پائنات کریں سو صفحات پر مشتبل اس ریپورٹ میں امریکی سیکرورٹی کی کمزوریوں کو اجاگر کیا گیا ہے اور نیجی شعبے سے کہا گیا ہے کہ انہیں ختم کرنے میں مدد کریں یہ ریپورٹ صدر بارک اوبامہ کے جانب سے نئی انتظامیہ کی مدد کے لیے سلسلے میں صدر اوبامہ کا کہنا ہے کہ کمیشن کی تجاویز پر ٹرمپ صدارت کے پہلے سو روز میں عمل کریں گے ترکی صدر اردگان نے کہا کہ وہ ایران چین اور اس کے ساتھ باہیمی تجارت مخامی کرنسیوں میں کرنا چاہتے ہیں بتایا گیا کہ اس مقصد کی خاطر انقرہ حکومت نے اقدامات شروع کر رہے ہیں اس پیش رفت کا مقصد ترکی کرنسی لیرہ کو درپیش مشکلات سے نپٹنا بتایا گیا ہے ترکی صدر رجب طیب اردگان نے کل خیسری نامی شہر میں اپنے ایک عوامی خطاب میں یہ کہا کہ عوام بھی لیرہ کو مستحقم بنانے کی کوشش کریں عزوکستان میں کل صدارت انتخابات میں عوام نے اپنے حقیرائدہ ہی استعمال کیا سویڈنین سے آزادی کے بعد سے جاریہ سال ستمبر تک عزوکستان میں صدارت کا عہدہ اسلام کریموف کے پاس رہا خبر سائداروں کا کہنا ہے کہ طویل عرصے تک وزارت عظمہ پر فائد رہنے والے شوکت مرضیوف ان انتخابات میں بہتسانی کامیاب ہو جائیں گے ان انتخابات میں ملک کے بیس میلین ووٹرز میں سے ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ہے ملک میں سردی کی شدت میں بتدری شدہ ہوتا جا رہا ہے قصوصی طور پر شمالی ہند کے ریاستوں میں سردی میں کافی شدت پیدا ہو گئی ہے سردی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں کوہر بھی چھا رہا ہے دارل حکومت دہلی اترپدیش حریانہ اور دیگر ریاستوں میں درج حرارت میں کمی کی وجہ سے یہ علاقے کوہرے کے چادر میں ڈھپ گئے ہیں جس کی وجہ سے ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں کوہرے کے وجہ سے بسارت کی حد بھی کافی کم ہو گئی ہے جس کے پیش نظر روڈ ریل اور فضائی آمدرفت میں خلل پڑا ٹرینے اور پروازے منسوخ ہونے یا تاخر سے چلنے کی وجہ سے مسافروں کو کافی دشواریاں پیش آ رہی ہیں بالی وٹ اداکر انبوم خیر نے قومی ترانے کو لے کر کانگریس کے نائب صدر راہوالگاندی پر نشانہ سادہ ہے انہوں نے کہا کہ مجھے راہوالگاندی کی ہندوستانیت پر شک نہیں ہے لیکن میں انہیں قومی ترانے گاتے دیکھنا چاہتا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ انہیں قومی ترانے کی دھنگیات بھی ہے یا نہیں خیال رہے کہ انبوم خیر وقتاں فوقتاں راہوالگاندی پر نشانہ ساتھتے رہتے ہیں مارش دوہزار سولہ میں کلکتہ میں ادم برداشت کے معاملے پر بھی انہوں نے راہوالگاندی پر نرتنس کیا تھا انبوم نے کہا تھا کہ جس دن راہوالگاندی موڈی کے دسویں حصے کے برابر بھی ہو جائیں گے ان کا اوٹ راہوال کو جائے گا انڈین نیوی کو اس وقت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا جب جنگی جہاز آئین ایس بیٹو ممبئی میں حادثے کا شکار ہو گیا میزائل سسٹم سنسر گن اور دیگر خطرنا خطیاروں سے لیز اس جہاز کو مرمت کے لیے ممبئی کے ڈاگ یارٹ پر لائے گیا تھا اور واپس سمندر میں اتارتے وقت یہ جہاز پلٹ گیا حادثے کی ذت میں آنے والے تیستہ 32 لوگوں کو بچا لیا گیا ہے جبکہ نیوی کے دو اہلے کار اب بھی لاپتہ ہیں لاپتہ افراد کی تلاش اور جہاز کو بچانے کے لیے نیوی کی کوششیں جاری ہیں یہ تھی آج کے کچھ ایم خبریں نیشنل اوز آف وینڈیا کے اس خبرنامے کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمارے واتس اپ نمبر 79970704 کو اپنے واتس اپ گروپ میں شامل کریں اور عبداللہمی شکرات کو دیں اجازت موسیقی